موبائل فون بیلنس پر ایک بار پھر ٹیکس کی کٹوتی شروع ہو گئی سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کیس تو نبٹا دیا لیکن موبائل فون نیٹ ورکس کی کمپنیاں حالیہ چند ماہ کے دوران پیکجز، کالز اور ایس ایم ایس کے ریٹس میں کیا گیا اضافہ واپس لینے کو تیار نہیں جس پر شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں کام کرنے والی موبائل نیٹ ورک کمپنیاں سپریم کورٹ کی جانب سے جون دو ہزار اٹھارہ میں موبائل بیلنس پر ٹیکس کی کٹوتی موطل کرنے کے بعد اب تک کالز، ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ کے پیکجز کی قیمت میں بیس سے پچاس فیصد تک اضافہ کر چکی ہیں کال کا عمومی ریٹ دو سے تین روپے، ایس ایم ایس پیکج اٹھاریس سے اکتر روپے کا ہو چکا ہے شہری کہتے ہیں کہ عدالت موبائل کامپنیز کو ٹیکس کٹوتی کی جازت کے ساتھ سابقہ ریٹس کی بہالی کا بھی حکم دے اب کامپنیز نے دوبارہ اپنے ایم پلیمنٹ کر دیا ٹیکس کا لیکن جو ریٹ انہوں نے بڑھائی ہوئے تھے بہت زیادہ پیکجز کے بھی اور انٹرنیٹ پیکجز کے بھی کال پیکجز کے بھی ایس ایم ایس پیکجز کے بھی وہ دوبارہ اپنے بیک ریٹس پہ نہیں لے گئے لہذا جو انڈ یوزر ہے نقصان اسی کا ہے پاکستان ٹیلی کیمنیکیشن آتھارٹی کے مطابق پاکستان میں موبائل سارفین کی اتداد چودہ کروڑ چالیس لاک کے قریب ہے جس سے گزشتہ دس ماہ کے دوران نوے ارو روپے کا ٹیکس وصول نہیں کیا جا سکا ٹیکس کی ادم وصولی سے یقینا نقصان تو حکومت کا ہوا تہاں موبائل کامپنیز نے اپنے ریٹس بڑھا کر کمائی پوری کر لی ہے کیمرمن مشتاق دانیال کے ساتھ بیلال سیکندر نائنٹیٹو نیوز فیصلباد